الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشنر ایک جانتدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کی حکمت عملی کا آغاز پنجاب اسمبلی میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف قرارداد منظور قرارداد میں چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس سپیکر سبتین خان کی زیر صدارت شروع ہوا حکومتی رکن سید علی عباس نے الیکشن کمیشن کے خلاف قرارداد پیش کی قرارداد کے مطابق الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں رہا ایوان چیف الیکشن کمیشنر پر ادم اعتماد کا اظہار کرتا ہے الیکشن کمیشن کا عملہ اور الیکشن کمیشنر مصطافی ہوں قرارداد میں شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی ٹھوز چواہیت پر تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا گیا یہ ایوان نقابل تدید ٹھوز چواہیت کی بنیاد پر موجودہ الیکشن کمیشن اور پاکستان پر شدید تحفوظات کا اظہار کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشن فوری طرح پر مصطفیٰ ہو چیرمن تحریک انصاف کئی بار چیف الیکشن کمیشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر جانبدار ہیں انہیں عودے پر نہیں رہنا چاہیے ایوان میں عالمی سادش کے تحت پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کی بھی مضمت کی گئی واضح کیا گیا کہ اب تر سیاسی صورتحال مہنگائی اور ملک و معاشی بدحالی سے نکالنے کا واحد حل الیکشن ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے